الحمدللہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہفتے کا وہ سب سے بہترین دن جس دن سورج تلو ہوا جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور عوث بن عوث السقفی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب اچھی طرح غسل کیا اور جلد سے جلد جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچا پیدل گیا سوار نہیں ہوا امام سے قریب بیٹھا خاموشی سے خطبہ سنا کوئی لغو کام نہیں کیا تو ہر ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک سال کے سیام و قیام کا سوا بتا فرماتا ہے یہ سنن نسائی سنن ابی دعود کی حدیث ہے اور اللہ مالبانی نے صحیح قرار دیا ہے اور ایسے ہی ابو حریر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی کو قیام کی حالت میں صلاح ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے پا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ وہ گھڑی بہت مختصر ہے وہ بہت کم گھڑی ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے الحمدللہ